ہائے دوستو کیسے آپ سب لوگ امید خیریت سے ہوں گے خوب مزے میں ہوں گے اور اچھے اچھے کاموں میں بھی دی ہوں گے تو فرینڈز ہم نے آپ کو وارٹر کے تھرو کٹنگ میں روٹس لانے کا طریقہ جو بتایا تھا ابھی چار دن پہلے ہم نے وہ ویڈیو بھی اپلوٹ کی تھی اپنی کٹنگز ہم نے آپ کو دکھائی تھی دوستو بہت سارے جو پلانٹ ہیں ان کی کٹنگ بہت آسانی کے ساتھ جو ہیں اس میں روٹس آ جاتی ہیں لیکن بارش کا جو موسم ایسا ہوتا ہے دوستو آپ زیادہ تر پلانٹ میں کٹنگ کو پانی میں ڈپ کریں تو اس میں یہ روٹس آ جاتی ہیں اور باز دوستو پلانٹ تو ایسے ہیں جو وائنس وغیرہ ہوتی ہیں روٹس ان میں خود کو ایکسپوس کرنے لگتی ہیں جب بڑھات کا موسم ہوتا ہے تو ہم نے بھی کچھ کٹنگز دیکھئے اب وارٹرز میں ڈپ کر کے رکھیں تھی اور ان میں کتنے پیاری روٹس بن گئی ہیں تو آئیے ان کو سوئل میں گروہ کرتے ہیں اور اب یہ ہمارا ایک کمپریٹ پلانٹ بن جائے گا جو آپ کو وائٹ وائٹ روٹس نظر آ رہی ہیں یہ درہ کچھی اور نازک روٹس ہوتی ہیں اور جو اوپر براؤن سی روٹس ہو گئی ہیں یہ مچور ہو چکی ہیں اور یہ ہنڈرڈ پرسنٹ مٹی میں اپنی جگہ بنائیں گی اور ہمارا ایک نیا پلانٹ تیار ہو جائے گا تو یہ دیکھئے مورنگ لوری کی ورائٹی ہے بارش کے دنوں میں ہم نے اس کی بہت ساری کٹنگ مٹی میں بھی لگائیں پانی میں بھی گروہ کریں اور ان سب نے تقریباً سربائز کیا ہے چلیے دکھاتے ہیں آپ کو آج ہم نے اپنی جو کٹنگ ہمیں روٹس تیار کی تھی تو اب ہم ان کے پلانٹ بنا لیتے ہیں اور یہ دیکھئے ہم نے سادہ بلکل گارڈن کی سوئل میں ہم ان کو گروہ کر رہے ہیں مٹی ہم نے گملوں میں پہلے سے بھر کے رکھ لی تھی اور اس کے بیچ میں ہم نے ہول بھی کر لیا تھا اور یہ دیکھئے ہماری مٹی میں ابھی پانی بھی ہے مٹی گھیلی ہے کتی آسانی کے ساتھ ہمارا یہ پلانٹ جو ہے تیار ہو جائے گا اور اس کی ایک اور بھی برانچ ہے یہ دیکھئے اس میں بہت خوبصورت پرپل کلر کے چھوٹے چھوٹے سے فلاور آتے ہیں اور اس کے بہت سارے پلانٹ ہم نے خوری تیار کیے ہیں تو اس کو بھی ہم اسی پورٹ میں گروہ کرتے ہیں دوستو کٹنگ لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک پلانٹ لے کر آتے ہیں نرسری سے آپ کے پاس ایک پلانٹ ہوتا ہے اس طرح کٹنگ سے آپ بہت سارے پلانٹ تیار کر سکتے ہیں فرینڈس میں گفٹ بھی کر سکتے ہیں اور اپنے گارڈن میں بھی آپ پلانٹ کو زیادہ سے زیادہ تیار کر سکتے ہیں تیار کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے گھر میں بیل کینی میں گارڈن ہے زیادہ سے زیادہ گرینی شو تو یہ دیکھئے دوستو اور ایک اور بھی ہم پٹنگ لگاتے ہیں دوستو یہ پیپل کی ایک ورائیٹی ہے بہت ہی پیارا اس کا پلانٹ تیار ہوتا ہے بلکہ یہ تو ایک ٹری بنتا ہے دیکھئے گرسل ہمیں نہیں امید تھی کہ اس میں بھی اتنی پیاری سی کٹنگ یہ کٹنگ جو ہے اس میں بھی روٹس سیار ہوں گی لیکن پانی میں دپ کر کے رکھا ہم نے اور یہ دیکھئے جب یہ رینی سیزن ختم ہونے کو تھا تو اس وقت ہم نے اس کٹنگ کو پانی میں دپ گھانی روٹس ہیں میں کو کٹ بھی سکتی ہوں لیکن مناسب نہیں لگ رہا تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم ساری جو یہ روٹس ہیں اس کو سوئل میں ہی دب آ دیتے ہیں یہ دیکھئے فرین بڑا پیارا مچور اور مضبوط پلانٹ یہ تیار ہوگا اس لیے کہ آپ نے پیارا ایسا پودا جو ہوتا ہے دوستو ایسی جو کٹ ہوتی ہے جس میں زیادہ روٹس آجاتی ہے تو بہت اچھے سے زمین کو پکڑتی ہیں جس مٹی کو اور یہ دیکھئے اس میں وارٹرنگ کر دیتے ہیں یہ بابل نکل رہے ہیں اور یہ مٹی نیچے بیٹ جائے گی اور ہماری کٹنگ اس میں سیٹ ہو گئی ہے اور دوستو ہمارے پاس تلسی کی بھی کٹنگ ہے جس میں روٹس بن چکی ہیں یہ دیکھئے دوستو اب چھوٹے پاس میں تلسی کی بھی کٹنگ لگا لیتے ہیں جس میں روٹس بن چکی ہیں اس لئے دوستو اب سیپٹیمبر منت ہے اور آگے آنے والے دن جو ہیں یہ کٹنگ لگانے کے لیے سائی نہیں ہوتے ہیں کیونکہ تھن بڑھتی جائے گی تو ایسے اس میں جو پلانٹ ہیں وہ دور منت میں چلے جاتے ہیں ان کا ریسٹ شروع ہو جاتا ہے تو اب تو دوستو دھوپ میں کافی تیزی ہے ہمارے پاس ٹائم ہے اور یہ دیکھئے ہم نے تلسی میں روٹس آگئی دی اس کی بھی کٹنگ ہم نے شویل میں شفٹ کر دی ہے دو کٹنگ میرے پاس تلسی کی اور بھی ہیں تو دوستو اس میں فلاور دے تو ہم فلاور کو بھی اس میں سپرینکل کر دیتے ہیں اگر ان میں سے کوئی نیو پلانٹ گرو کرنا چاہے تو وہ بھی کر جائے گا سیٹ ان میں آ چکے تھے اور اس میں بھی ہم وارٹرنگ کر دیتے ہیں تو فرینڈز کومیٹس بک میں ضرور بتائیے گا کہ وارٹر میں کٹنگ کی روٹس بنانے کا طریقہ آپ کو کیسا لگا اور سیپٹیمبر منت سمجھیں کے سٹارٹ ہے اور آگے آنے والے دنوں میں ہماری کٹنگ جائیں گے ہم آپ کو اس کا ریزلٹ دکھائیں گے کہ پلانٹ بن چکے ہوں گے اور دو سو ایک پلانٹ اور بھی گرو کرتے بہت پیارا پلانٹ ہوتا ہے ہینہ کا پلانٹ آپ تو جانتے ہی ہوں گے ہینہ کے فلاور میں اس کے سیڈ میں اس کے لیف میں کتنے زیادہ ہیلتھ وینیفیٹس ہوتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہمارا ہینہ کا پلانٹ اور یہ دیکھئے پتلی سی گٹنگ تھی یہ میں پانی میں ڈپ کیتی تو اس کو بھی گروہ کر لیتے ہیں مٹی میں ہم نے پورٹ میں جگہ بنا لیتی سادہ مٹی میں دوستو ابھی ہمیں اسے گروہ کرنا ہے اس لیے کہ ابھی یہ نیا پلانٹ ہے اس کی جو روٹس ہیں وہ نئی ہیں اور انہیں کچھ ٹائم لگے گا مٹی میں اپنی جگہ بنانے کے لیے تو انہیں بہت زیادہ گرمائش کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی فرٹیلائیزر ابھی ہم اس میں نہیں کریں کریں گے جب ہمارا پلانٹ اس میں اچھے سی سی ہو جائے گا ہماری کٹنگ سی ہو جائے گی تب ہم اس میں کوئی فرٹیلائیزر کریں گے اور یہ دیکھئے یہ بھی ہمارا ہینا کا پلانٹ بھی اس میں لگ چکا ہے کیونکہ میری ساری کٹنگ میں مچور روٹس تھی تو سارے ہی پلانٹ ہنڈریٹ پرسنٹ اچھے سے گرو کریں گے اب وقت آگیا تھا کہ ہم انہیں سوئل میں گرو کریں دوستو اس طرح کے ایکسپیریمنٹ کرتے رہنا چاہیئے اور اگر آپ کے گھر میں کچھ ٹری لگے ہوئے ہیں جن سے آپ کرٹنگ مکال سکتے ہیں کچھ اچھے بڑے پلانٹ ہیں تو آپ ان سے ضرور کرٹنگ سے پلانٹ تیار کیا کیجئے پلانٹ ہم بڑا کیا لگی ہم ہم ویڈیو آج کی اور آپ بھی کچھ اس طرح کے پلانٹ تیار کر لی جیے اپنے دوستوں میں گفت کیجئے اوکے دوستو اس مال گارڈن ویڈ آرجے سے آپ کی گارڈنر دوست آرجے بائی بائی دوستو اس منسون سیزن رینی سیزن میں ہم نے بہت ساری کٹنگ جو ہیں وہ تیار کی وارٹ کے تھرو اس کے علاوہ ہم نے ڈائریکٹ سوئل میں بھی کرٹنگ لگائیں تو ہمارے وہ پلانٹ بھی تیار ہوئے اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے ان کا ریزلٹ بھی آپ کو دکھایا تھا کچھ دنوں میں یہ سوئل میں سیٹ ہو جائیں گی اور ان میں پھر نیو نیو لیفت آنے لگیں گی ہوگی دوستو بائی بائی بازوں گی